آگے بڑھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افطار پارٹی کے بڑے چرچے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں تصدیق بھی کر دی گئی ہے لیکن اس کے ایجنڈا سیکیورٹی کے حوالے سے تھا اور جو کہا گیا ان کے ترجمان کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات پر بلائیا گیا تھا اور اس پر بریفنگ دی گئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطوں کو فعال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور تعاون کرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن جب بات آج ہے لیڈرشپ کی تو وہ بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں آج بانی پیٹی آئی کے بیان نے ان تمام قیاس رائیوں کا ایک بار پھر سے دم توڑ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات کی بہتری اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے لیکن بانی پیٹی آئی کے بیان نے اس کی تردید کر دی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت کے بیانات اور شہریہ آر آفریدی بہت گرج برس رہے ہیں بیریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھینچہ تانی ہو رہی ہے جس کا پارٹی کو نقصان ہو رہا تو پارٹی اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہو رہی ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے سلمان صاحب یہ چل کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں کل جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر الیکٹیڈ چیف منسٹر وہاں کے اپنی کابنٹ کو لے کے گئے ہیں اس وقت پختون خواہ کی صورتحال غیر یقینی سے دو چار ہے سیکیورٹی کی حوالے سے یا سیاسی ہے تو بات جی میں سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں آپ سے بات سن لیں کہ ابھی جو صافی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں بڑی دیر سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پختون خواہ کے اندر ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تاری ہے دہشت گردی کا رجان ہے ہماری ایک قومی سیاسی بدقسمتی نہیں کہ جیس پارٹی کا چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کو لے کے وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس میں گیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کور کمانڈر ہاؤس اور یہ کور کمانڈر وہی ہیں جو نو مہی کو تھا اسی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف یہ بڑھ رہے کے آگے طرف وہاں پر پتھراؤں کر رہے تھے قطع نظر اس بات کے کہ ایک طرف وہ سکورٹی معاملات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے دوسری طرف ان کا پارٹی لیڈر کی آج گفتگو اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کے سپاہ سالار کو کس طرح ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا ہے میں یہی بات کہتا ہوں کہ جب امریکہ میں مزارہ ہو رہا تھا پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے کے خلاف میں نے اس وقت آپ یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیریکشن یہاں سے گئی ہے جیل سے اور اسی کے مطابق پاکستان کی لیڈرشپ کہتی ہے جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کٹروورشل بلایا جائے دنیا بھر میں پاکستان کی جنگ سائی کی جائے دہشت گردی کی جائیں پاکستان نے جیت کے دکھائی تھی لیکن مدتہی تو یہ بھی نظر نہیں آ رہے نا سلمان صاحب پارٹی اختلافات آپ نے دیکھا نہیں کتنے شدید ہوتے جا رہے ہیں پارٹی اختلافات دیکھیں اس پارٹی کا محور وہی ہے جو جیل میں ویٹھ ہے اور پارٹی کے اندر جو صورتحال تاری ہے وہ تاری اس لیے ہونی ہے کس نے کروائی ہے اس ہی نے کروائی ہے کہ وہ ایک کو تھپکی دینا دوسرے کی طرف اشارہ کرنا یہ ساری صورتحال بنتی ہے لیکن اس طرح کی صورتحال کے اندر پارٹیز اس طرح کی کشمکش سے دو چار ہوتی ہے لیکن جو بات شہر یار افریدی نے کہی ہے وہ اس کی ذرا تقریر سنے اور یہ کون لوگ ہیں جن کی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ غالباً انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو وہاں کے چیم منسٹر ہیں بات یہ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر تاری کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے بھی خطرناک ہے اور ایک اور بات میں مریم جو کہنا چاہ رہا ہوں جب بھی پاکستان میں معاشی حوالے سے سنجید کی ظاہر کی جاتی ہے پاکستان آگے کی طرف بڑتا نظر آتا ہے اس طرح کی صورتحال تاری ہوتی ہے تاری کر کون رہا ہے اور آج جب وہ پاکستان کے سپاہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو جنرل باجوہ کو پاکستان کے اندر جمہوریت کا سب سے بڑا موسن قرار دیتا تھا اور پھر اس کو ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا تھا مجھے اس معاملے میں میں قتل مسئلت کا شکار رہوں کہ وہ شخص ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے اور اس کی سرگرمیوں کا سدے باب ہونا چاہیے یہ کیسے جیل ہے جس پہ بابل بابل لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کے لیے بی ای پیز پروٹوکل بل رہا ہے اس کے لیے بقیادہ شیڈول تاہی ہوتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو شخص پاکستان کی بقاہ اور سلامتی کے خلاف کھیل کا حصہ بنائے اس کی ساری سرگرمیوں کا سدے باب ہونا چاہیے ٹھیک ہے صافی صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے شہریار افریدی کیوں اتنے سیخ پا ہو گئے ہیں اور پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی توڑنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ایسا کہنا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہیں دیکھیں شہریار افریدی نے آج اس سے بڑھ کے بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں استین کے سامپ موجود ہے جو پارٹی کی جڑے کوکلی کرنے کے لیے سرگرم ہے یہ بات صرف شہریار افریدی نہیں کر رہے شہریاران طرح کئی یہی کہہ رہے ہیں علی محمد خان نے ایک دوسرے انداز سے یہ شکایت کی ہے جو چودہ رکنی ابتدائی کمیٹی بنی ہے اب خبر یہ ہے کہ اس کو بیس رکنی کر دیا گیا ہے بلکہ علی محمد خان نے تو باقاعدہ نام پیش کیے ہیں کہ جن لوگوں نے جیلے کاٹی جن لوگوں نے سعوبت برداشت کی جن لیڈروں کے خاندانوں کو مصیبتیں جیلنے پڑے اس میں کوئی بندہ اس کمیٹی میں شامل نہیں ہے انہوں نے شاندانہ گلزار کا نام دیا انہوں نے زرطاج گل کا نام دیا انہوں نے اور بہت ساری لیڈرز کا نام دیا لیکن صاحب صاحب یہ کور کمیٹی تو موجود تھی کور کمیٹی کے ہوتے ہوئے سیاسی کمیٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی دیکھیں کمیٹیا بنتی ہے یہ پی ٹی آئی کے چیرمین کا ایک ثواب دید ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ثواب دید ہے اگر وہ کوئی کمیٹی بنانا ان کو مقصود ہے جو پارٹی کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اگر ان کا کوئی اقدام ہے تو اس سے ان کو نہیں روکا جا سکتا لیکن پارٹی کی جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے شہری آرہ فریدی صاحب توڑے سے جوشیلے لیڈر ہے لیکن علی محمد خان بہت ہی سلجے ہوئے اور مدم مزاج کے ایک لیڈر ہے ان کی شکایتیں سامنے آئی ہیں یہ بہت سارے لوگ اس پہ محترز ہیں اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ جب کور کمیٹی موجود تھی تو پھر ان کو یہ دوسری کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت پیشہ یہ آسکتی ہے بٹی صاحب شاید اس پہ ہماری رہنمائی فرمائے لیکن جو آپ نے جو شروع میں جو سوال اٹھایا ہے جو خیبر پختونخواہ حکومت کی ایک افتار پارٹی کا جو انقاط کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہوا ہے اس بھی بھی پارٹی کے اندر گوچی میڈیا میں یہ باتیں وہ ڈسکس نہیں کر رہے لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو بہت زیادہ مضاہمت کا اور تنقید کا سامنا ہے بیریسٹر سیف جو ہے وہ درست کہتے ہیں کہ وہ کسی انڈین کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں گئے تھے وہ پاکستان کے کور کمانڈر ہاؤس یعنی 11 کور کے ہاؤس میں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی ایک افتار پارٹی ہوئی ہے لیکن ہم یہی سوال تو جو اب 9 اپریل کو جو دوبارہ تقریباً ایک سال ہونے کو ہے اس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے جو 9 مہی کو ایک سال ہو جائے گا اس وقت بھی تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو فوجی تنصیبات ہے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پشاور ہے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس گجروالہ ہے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے یہ انڈین فورسز کا نہیں ہے اس کا تقدس پامال نہ کرے اپنے فوج کے ساتھ براہ راست لڑائی نہ لڑے لیکن آپ لوگ انہیں لڑی اور اس کا پھر خمیازہ بھی آپ کو بگتنا پڑا اور اس وقت آپ کے کئی رہنماں جو ہے جیلوں میں ہیں اور فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں آج بھی عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں جو میڈیا سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس کو ملائزہ کرے انہوں نے جرنل فیس کا نام لیا انہوں نے جرنل باجوہ کا نام لیا کہ وہ انہوں نے ان کے پیٹ میں چورا گومپا ہے لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ باچیت کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور رکومت جانے کے بعد بھی باجوہ سے دو مرتبہ ملے ہیں جو لوگ افتار پارٹی میں رہے ہیں جو لوگ افتار پارٹی سے ہو کر آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے فال رابطوں پر ہم یقین رکھتے ہیں لیکن اگر قیادت کی بات سنی جائے تو ان کے بیانات بلکل الگ کہانی سنا رہے ہیں بھٹی صاحب ایک کہا جا رہا ہے کہ وکلا گروپ اور دوسری طرف سیاسی گروپ اور وکلا گروپ ڈومیننٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پارٹی میں کھینچا تانی ہے اور گروپ اینگ واضح ہوتی جا رہی ہے اس کا کس حد تک نقصان ہو سکتا پارٹی کو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے ملک کی سیاست ایسی ہے کہ فوج وہ اچھی ہے جو ہمارے ساتھ ہو عدلیہ وہ اچھی ہے جو ہمارے حق میں فیصلے کرے الیکشن کمیشن وہ اچھا ہے جو ہمارے ساتھ ہو ایف آئی یا پولیس وہ اچھی ہے جو ہمارے مخالفین کی پھینٹیاں لگائے پہلی بات دوسری بات جب میں عدیالہ میں عمران خان سے ایک مرتبہ ملا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہی کہا کرتے تھے کہ جب آرمی چیف پر تنقید ہو تو وہ غداری کے زمرے میں آتی ہے اور آرمی چیف پر تنقید کا مطلب پوری فوج پر تنقید ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیکھ رہے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں چیزوں کو اور ہم آگے بڑھیں گے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ طریقی عدم اعتماد کے بعد جو طریقہ انصاف کی جو دو تین بڑی غلطیاں تھیں وہ یہ تھیں یعنی دو تو ایسی تھیں جو خود بھی وہ مانتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے وہ نکل گئے پنجاب اور کے پی حکومتیں ختم کر دی اور پھر فوج سے لڑائی میر جعفر میر صادق نیوٹرلز ہینڈلر سازشی سہولتکار اور پھر اس کے بعد نو مئی ہوا جو پاکستانی سیاست کا نائن الائیون ہے اور بڑا شرم ناک دینے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اب طریقہ انصاف سے ایک امید کی جا رہی تھی کہ وہ سیکھ رہی ہے اسمبلیوں میں واپس آئیے اسمبلیوں میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے علی امین گنڈاپور گئے کور کمانڈر ہاؤس اچھی بات ہے کابینہ کے ساتھ گئے انہیں بار بار جانا چاہیے رابطے رکھنے چاہیے یہ فوج کوئی مسلم لیگ نون کی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی نہیں ہے یہ فوج ہم سب کی ہے شہیدوں اور غازیوں کی فوج ہے فوج سے لڑائی طریقہ انصاف والے خود مانتے ہیں کہ جب اس لڑائی میں ہم الجے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بینیفیشری بنے اور وہ ہار کر بھی جیت گئے اور ہم جیت کر بھی ہار گئے تو میرا خیال ہے ان کو پھر سے ایک مرتبہ یہ سوچنا پڑے گا اور اس مواد سے ہٹنا پڑے گا سیاست میں واپس آنا پڑے گا جہاں تک آپ نے وہ وکیلوں اور کی بات کی طریقہ انصاف کے سیاستدانوں کی تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت ان الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کا رولے تھے جو اور اب وکیلوں اور سیاستدانوں کے رولے ہیں اور طریقہ انصاف سمجھتی ہے کہ کچھ اس میں مروٹس گھسے ہوئے ہیں کچھ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے گھسے ہوئے ہیں یہ چلے گا کیونکہ طریقہ انصاف مسلسل ایک ازمائش میں ہے ایک مسئیبتوں میں ہے ان کا پارٹی چیئر میں اندر ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ اسے پر شک کر رہے ہیں اور یہ جو سخت تقریری ہیں میں سارے اپنے بڑوں کو کہوں گا کہ ان کو جن حالات سے وہ گزر کے آئے ہیں میرا خیال ہے تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے اس ملک اور پاکستان کے لیے ساروں کو کچھ سوچنا پڑے گا اور ساروں اس کو مل کر آگے بڑھنا پڑے